میرا جو سوال ہے کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے اپنی کئی تحریرات میں یہ چیز بیان کی کہ میرا کوئی بھی استار نہیں ہے اور کچھ ایک تحریر ایسی بھی ہے جو نظر میں آتی ہیں جس میں حضرت مسیم علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ میں جب چھوٹا تھا تو میری تعلیم عربی اور فارسی کے لیے میرے لیے استاد مقرر کیے گئے تو یہ کچھ ایسے سوال ہیں جو اٹھتے ہیں حضرت مسیم علیہ السلام کی جو رائٹنگز ہیں ان کے اوپر یہ ایک اعتراض کا موجود بنتے ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں یہ سوال تو میری بڑی ہی گزارش ہے مدبانہ گزارش ہے کہ آپ اگر اس سوال کا بھی ذرا اس پر بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں جزاکم اللہ یہ ہمارے ایک احمدی کالر تھے اور عموماً جب ہمارے نوجوان احمدی تبلیغ پر جاتے ہیں تو بعض دوست حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی تحریرات پر یہ اعتراض کرتے ہیں مولوی کریم الدین صاحب آپ نے ذکر کیا تھا کہ حضرت احمد علیہ السلام نے بچپن میں بعض اسازہ سے اردو اور فارسی کی تعلیم حاصل کی ہیں لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے جس طرح کہ ابھی ہمارے کالر نے بتایا تو اس تعلق سے اگر تھوڑی وضاحت کر دیں گے آپ یہ بلکل مناسب سوال کیا ہے انہوں نے بات یہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ نبی امی ہیں آپ کے علاوہ اور کوئی نبی امی کہلائی نہیں گیا اور نہ کسی کو نبی امی کہا گیا ہے تو یہ آنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی باقی رہا یہ سوال کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے بچپن سے بچپن میں بعض ساترہ سے تعلیم حاصل کی وہ ابتدائی بالکل تعلیم تھی جس طرح کہ عام کتابیں درسی ہم پڑھا کرتے ہیں لیکن جہاں آپ نے یہ فرما ہے میرا کوئی استاد نہیں ہے دراصل یہ ہے کہ جو روحانی تعلیم آپ کو ملی ہے یہ بغیر کسی استاد کے اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ کو عطا کی ہے مثال کے طور پر قرآن مجید کی جو تفاصیر ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ دیکھ لیں دیگر آیات کی تفاصیر ہیں جو آپ کی بے شمار کتب میں جو اسی سے زائد کتابیں ہیں اس کے اندر جو پائی جاتی ہے یہ نہ فضل اللہ صاحب نے آپ کو پڑھائیے نہ فضل اللہ صاحب نے پڑھائی نہ گل علی شاہب نے پڑھائی اور اسی طرح سے جو روحانی خزائن آپ نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں آپ دیکھیں چاہے وہ ہستی عباری طالع سے متعلق ہوں چاہے وہ اللہ تعالی کی وحی و الہام کے بارے میں ہوں یا اسی طرح سے آپ کو اللہ تعالی نے جو وفات مسیح اور ختم نبوت وغیرہ کا جو عرفان عطا فرمایا تھا یہ کسی مولوی سے آپ نے نہیں پڑھا بلکہ یہ ذکر آتا ہے کہ سیالکورٹ کے ایام میں جبکہ آپ ملازمت افتیار کرتے تھے تو اس زمانے میں آپ کا کام کچھری سے آنے کے بعد یہی ہوتا تھا کہ کھانا کھایا اس کے بعد قرآن کریم کھول لیا اور اس کے بعد خود جگہ آپ کی رہائش تھی وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے سجدے میں گر جاتے رو رو کر اللہ تعالی کے حضور دعا کرتے کہ یا اللہ یہ تیرا کلام ہے تو ہی سمجھائے گا تو میں سمجھ سکتا ہوں ورنہ میں اس کو سمجھنے سے قاسر ہوں اور کہتے ہیں کہ اس قدر آپ رو رو کر دعا کرتے تھے کہ زمین تر ہو جایا کرتی تھی آنسوں سے تو بات اصل یہ ہے کہ جہاں حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا کوئی استاد نہیں تو یہ وہی روحانی علوم ہیں جو براہ راست اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائے اور اس کی نظیر چودہ سو سال میں اور کہیں نظر نہیں آتی سوائے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے تو استاد میرا کوئی استاد نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ روحانی علوم جو آپ نے اسی سے زائد کتابوں میں بیان کیے ہیں وہ ابتدائی تعلیم کو مندنظر رکھ کر نہیں ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم ذرا حروف شناسی ہوتی ہے یا اسی طرح سے کتاب پڑھنے کے قابل انسان بن جاتا ہے یا قرآن مجید پڑھنے کے قابل انسان بن جاتا ہے ابتدائی تعلیم آپ نے حاصل کی وہ تو درست ہے لیکن جہاں آپ نے یہ بیان کیا کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے تو یہ وہی روحانی علوم ہے جس کے خزائن آپ نے لٹائے اور اسی لئے آپ نے فرمایا ہے کہ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امید وا تو یہ اصل میں وہ استاد کا جزاکم اللہ حضرت اقدس مسیح مہد علیہ السلام کی جس عبارت پر یہ سوال اٹھتا ہے وہ بھی میں ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ حضور اپنی کتاب ایام الصلاح میں فرماتے ہیں سو آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا سو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا اور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگر نہیں ہوگا سو میں حلفا کہہ سکتا ہوں کہ میرا یہی حال ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑا ہے پس یہی مہدیویت ہے جو نبوت محمدیہ کے منحاج پر مجھے حاصل ہوئی ہے اور اسرار دین بلا واسطہ میرے پر کھولے گئے ہیں تو حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے اس جگہ پر یہ واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ علم دین مجھے کسی نے نہیں سکھایا اسی طرح اسرار مخفیہ جو ہیں قرآن کریم کے وہ بھی بلا واسطہ مجھے خدا تعالیٰ نے ہی سکھایا ہے یہاں پر کسی قرآن مجید کے ناظرات سکھانے یا کسی زبان زکانے یا کسی زبان کے احروف سکھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام علوم دین اور اسرار دین کے تعلق سے یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس معاملے میں میرا کوئی استاد موجود نہیں ہے تو میں اپنے ویورز کو یہ بھی بتنا چاہوں گا کہ حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی جملہ کتب ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے اگر کوئی متعلیہ کرنا چاہے تو ہمارے ویب سائٹ پر لاغن کر سکتا ہے ہمارے ویب سائٹ کا ایڈرس ہے www.alislam.org ہے علیہ السلام سنگل ورڈ آپ کو لکھنا پڑے گا www.alislam.org ہے اور ہمارے ویب سائٹ میں روحانی خزائن جو ہے وہ سرچ انجن کے ساتھ موجود ہے اگر آپ حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی تحریرات میں سے کوئی عبارت ہمارے ویب سائٹ پر ٹائپ کریں گے تو وہ پورا صفحہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور سیاک و سباک کے متعلیے سے اعتراضات خود بخود حل ہو جاتے ہیں تو میں اپنے مظفر صاحب سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ آپ اپنے زیر تبلیغ دوستوں کو کہا کریں کہ حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی تحریرات پر اعتراضات کرنے سے پہلے آپ کی کتاب کو ضرور پڑھ لیا کریں اور سیاک و سباک کے متعلیے سے ان کے اعتراضات اور شکوک و شبہات خود بخود دور ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے